دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریز خان پانچ مئی کو سنوائی کمپلیٹ کر لی گئی تھی انتظار تھا کہ آخر علاباد آئی کورٹ غازی پور کی ازان بندی پر اپنا فیصلہ کب سنائے گا وہ تاریخ آئی پندرہ مئی کو کل علاباد آئی کورٹ نے اپنا ججمنٹ سنا دیا اس کے بعد ترہ ترہ کی خبریں میڈیا میں گست کرنے لگی پورے بھونپو میڈیا کے دلال چاٹوکا اور دنگائی پترکار اس طرح سے خبر کو پرزینٹ کرنے لگے پرکاشت کرنے لگے پرچاریت اور پرساریت کرنے لگے سنچاریت کرنے لگے کہ جیسے لاؤڈ سپیکر پر ازان دینا ایک گناہ ہے کیسے کیسے اس نے کیا ہے اور پردے کی پیچھے اصل سچ ہے کیا کیا پیٹیشن علاباد آئی کورٹ میں داخل کی گئی تھی اس پر سرکاری وکیل نے لکھت میں جو اپنا جواب داخل کیا جس کو کاؤنٹر بولتے ہیں جو کیا تو وہ کیسے کیا ان سارے سوالوں پر میں بات کرنے جا رہا ہوں افضال انساری سے وہ بہوجن سماج پارٹی کے سانسد ہیں غازی پور سے غازی پور کے بارے بتا دوں وہاں محض نو فیصد مسلم ہوتے ہیں باوجود اس کے انہوں نے ایک شاندار جیت وہاں پہ درج کی اور شام دام دنڈ بہت پوری سرکار جھوکنے کے بعد بھی نریندر بودی منوز سینہ کو وہاں سے نہیں جتوا پائے پانچ لاکھ چھہ سٹھ ہزار ووٹ افضال انساری کو ملا ہے اسی بات سے اندازہ لگا لیجے گا پانچ لاکھ چھہ سٹھ ہزار ووٹ اس میں بتایا جاتا ہے محض چھہ سٹھ ہزار ووٹ مسلمانوں کا ہے پانچ لاکھ ووٹ ہندووں کا ہے اس کے علاوہ اگر ہم منوز سینہ کی بات کریں تو منوز سینہ کو ووٹ ملا ہے چار لاکھ بیس ہزار یعنی کہ ہندو ووٹ بھی اگر ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو چار لاکھ بیس ہزار اور پانچ لاکھ میں سے گھٹا دیا جائے یعنی کہ اسی ہزار ووٹ ہندووں کا افضال انساری کو ملا ہے لیکن تمام لوگ کرا میڈیا نام افضال انساری آتی کیونکہ مختار انساری کے بھائی ہیں نفرت کا ایک آڈ امبر کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا انہوں نے جواب دیا ہے یہ آپ لوگ جاننا چاہیں گے وہ ہم نے ان سے ویڈیو کالنگ کے ذریعے بات کرنے کی کوشش کی وہ ہو ہی نہیں تو ہم نے فون کے ذریعے ان سے تمام چیزوں کے سوالات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے پر اس سے پہلے مجھے لگتا ہے تھوڑا میڈیا کا نظارہ کر لیجی اخباروں کی دنیا میں رہا ہوں تو سب سے پہلے اخباروں کی بات کر لیتا ہوں دینک جاگران جو کہتا ہے دیش کا سب سے بڑا اخبار اور جسے میں کہتا ہوں دیش انہیں بھائی تو تو دنیا کا سب سے بڑا اخبار ہے جیسے بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے نا دنیا کی سب سے بڑی پارٹی اب تو بھی ہوئی کہا کہ ہمنا دنیا دیش نہیں دنیا کے سب سے بڑا اخبار ہے کیا لکھتا ہے ہائیڈنگ دیکھے گا کیونکہ کہتے ہیں نا لی فاپا دیکھ کے مضمون کا پتہ چل جاتا ہے لاؤڈ سپیکر سے ازان اسلام کا حصہ نہیں دیکھ رہے ہیں نا تھوڑا دیان سے دیکھے گا کیونکہ اب آپ کے سامنے دوسرے اخبار کی ایڈنگ رکھنے جا رہا ہوں نو بھارت ٹائم شوٹا موٹا گروپ نہیں ہے ٹائمس گروپ کا لاؤڈ سپیکر سے ازان اسلام کا حصہ نہیں کیوں بھئی ایک ہی جگہ بیٹھ کے خبر لکھی گیا دینک جاگرانوالا بھی وہی ہی ہیڈنگ لگا رہا نو بھارت ٹائمس والا بھی وہی ہیڈنگ لگا رہا کیا ایسے ممکن ہو سکتا ہے کیا ایک ہی جگہ سے لکھی ہوئی خبر چھاپ دی ہے کیا سوچئے گا اس بارے میں کہ جیسے ہیلا باد آئی کوٹ کا فیصلہ آیا اور اس کے بعد کیسے میڈیا نے اس بات کو پرچاریت پرساریت کیا تو کیا ایک ہی جگہ سے سگنل ملتا ہے کیا اس پہ غور کیجئے گا دو اخباروں کی کٹنگ آپ کے سامنے رکھ دی ہے اب آپ کے سامنے امرو جالا جو اتر پردیس سے چھپنے والا ایک بڑا اخبار ہے ازان اسلام کا حصہ پر لاؤڈ سپیکر سے نہیں اس نے اپنی ایڈنگ کو تھوڑا بدل آیا گم سے گم یہاں اس کی تعلیف کرنی چاہیے اس معاملے میں خبر سب کی اندر ایک ہی ہے لگتا ہے کہ یہ ایک جگہ سے لکھی ہوئی سکرپٹ ان کو مل گئی ہے سب نے اسی بھاشاگہ پریوک کیا ہندوستان پانچ ساڑھے پانچ سال رہا ہوں اس اخبار میں لیکن بھونپو گریہ آج یہ بھی اتر آیا اب آج کل کیا ہوتا ہے ایک زمانہ تھا اس اخبار کا جو سمپادک ہوا کرتا تھا وہ پردانونتری کے ساتھ دورے پہ جاتا تھا لیکن اب صوبنا بھارتی خود ہی جاتی ہیں جو مالک ہے نا وہ خود ہی جاتی ہیں تو لاؤڈ سپیکر سے ازان پر روک صحیح سنیے گا دیکھئے گا اور ڈیش لگا کے ہائی کوٹ یہ لکھا ہے ہندوستان نے اس سے کیا ہوگا جو عام درشک ہے عام بیور ہے ٹی وی کا میں حال آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا انہوں نے تو جو اپنا گند پھیلانا ہے پھیلائے یہ لیکن جو عام بیور ہے عام ریڈر ہے وہ پڑھنے والا اس خبر کو کیسے سمجھے گا پر کیا یہ اس خبر کا پورا سچ ہے چلتے ہیں اب آپ کے سامنے وہ آڈیو کلپ رکھنے کی طرف جس میں میں نے باتشت کی ہے پہلا جو سوال ہے میرا آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں وہاں آپ ہائی کورٹ جو پہنچے تھے وہ آپ کی ڈیمانڈ کیا تھی مانگ کیا تھی آپ کا مددہ اصل کیا تھا وہیں سے شروعات کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا جی بہت بہتر کی جاتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رازی پور اکتر قدیش کا ایک زلہ ہے تورب میں اور یہاں زلہ ادھکاری صاحب نے اپنے پولیس پرشافتک ادھکاریوں کو استعمال کر کے پورے زلے میں یہ پہلے منادی کرائی کہ لوگ مسجدوں میں ازان اور نماز دونوں ادا نہیں کریں گے اور ایک میٹنگ بھی انہوں نے تھی میٹنگ میں لوگوں نے ان کو بتایا کہ بھائی اس وقت کوویڈ نائنٹین کے مہا ماری کی وجہ سے جو لاکڈاؤن یا دوسری چیزیں پابندیاں ہیں ہم لوگ اس کو فالو کریں گے اور مسجد میں اکٹھا جماعت کی نماز پڑھنے ہم نہیں جائیں گے ٹھیک ہے ازان ہم مسجد سے اس لیے دیں گے کہ مسجد کے ازان سے وقت کا پتا لگ جائے گا کہ انہے والے دینوں میں رمضان کا مہینہ ہے لوگ کب روزے کی نیت کریں اور کب روزے کا وقت ہتم ہو گیا افتار کریں یا اس کے ساتھ نماز ادا کرنے لوگ جو مسجد کے امام یا موزین یا حافظ تھے جی انہوں نے مسجد میں ان پوریوں کی پابندی رکھتے ہوئے نماز پڑھنے کی ٹھیک ہے جب بالکل قریب آ گیا رمضان تب انہوں نے میٹن کی چوبیس تاریخ ٹھیک ہے اور کہا کہ آزان بھی اب آپ بسجد میں دینے نہیں جائے حالانکہ پوری پانچ کیس تھے جو پوزیٹیف تھے جن کو علاج چل رہا تھا ان علاقوں کو تو انہوں نے پوری طرح سے سن کری دیا تھا لیکن پورے جلے کے لیے یہ علام کا اچھا نہیں لگا لوگوں نے اسے ان سے احساس کیا میٹنگ نے ہی تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم دو وقت کی اجازت دے دیں گے ایک صبح میں پجیر کے وقت کی اور شام وقت مغرب کی لیکن لوگوں کو پہلی اور مغرب کی آزان سے روزے کے وقت کا پتا لگ جائے اس کا بہت باتچیت کے بات لوگ پیار ہوئے اس طرح سے کہ اس وقت اس مہاماری میں سہیوب کرنا ہے اور بہتر یہ ہے کہ یہ بات مان لی جائے اور بہت سے لوگوں نے اس کو بھی سویکار کرنا مناسب نہیں مانا تھا اس وقت لیکن افسوس تب ہو آج جب چار بجے شام سے لاؤڈی سپیکر پہ گاڑیوں پہ بیٹھ کے تھانا چوکی انچار ایناؤنسمنٹ کرنے لگے پورے دنے میں وہ بھی واپس اب ازان نہیں ہونی ہے کیونکہ ازان ہوگی تو بھیڑے کتھا ہوگی اور بھیڑے کتھا ہوگی تو شوشل دسٹنسنگ کا پالن نہیں ہوگا اور ہم لوگ آپ کے خلاف کاروائی کریں جس مسجد سے بھی ازان دینے کی کوشش ہوگی وہاں ہم مقدمہ قائم کریں گے ترہ ترہ کی دھم کی یہ بھی قائد آلا گیا کہ ہم راسفہ تک لگا دیں جب یہ خبریں مجھے آنے لگی میں جلی میں تھا آپ کو معلوم ہے جب پالیمنٹ چلھا تھا شیشہ نے ایک بے سفرہ تفری میں سمان پیسلے لیے گئے شیشن بھی پیا گیا اور پھر پہلے جنتہ کر پی وہ بعد میں لاگ ڈاؤن کا اعلان ہو گیا تو میں نہیں تھا مجھے پورے ذلے سے خبریں ملنے لگی اس سلسلے میں ڈی ایم سے کئی بار بات کیا لیکن وہ معنی پر آمادہ نہیں گئی اور انہوں نے اشار سلسلے میں یہ بھی کہا آپ اوپر اس کے سلسلے میں بات دی تب میں معنی مقمنطری کے پرمک سچیو اور ان کے مقمنطری تک باتیں پہنچائیں کہ یہ بالکل غلط ہے آزان پر پابندی لگائی جائے وہاں کوئی شروعی نہیں ہوئی تو پردھان منطری میں نے خط لکھا اور پھر ہم معنی اوچھ میں آئیلے کی چیف جسیس صاحب کو بھی اس خط لکھا اور اس نے یہ گزاری کیا کہ میرے اس خط کو ہی میرے اس لیٹر کو ہی میری یاد کا تسلیم کر لیا جائے اور ایزے پی آئیل یہ بھلکل اوپنی اوشہ ہے اس پر سنوائی جائے میں آبھاری ہوں کوئی دیا پھر سرکاری وکیل نے کہ دیا ہم کو کافی دی گئی اور پھر اس کے بعد چار تاریخ کو سنوائی ہوئی انہوں نے بہت بڑا کاؤنٹر داخل کیا جواب دینے کے لیے ری جوائنڈر ہماری طرف سے پکیس تاریخ کو پانچ تاریخ کو تاخل ہوا پانچ تاریخ ادھورا ہے سر آپ نے کیا ڈیمان رکھی تھی کہ آپ کو مائک سے آزان چاہیے کیا آپ کی مائک سے آزان پر روک لگائی تھی یا آزان پر روک لگا دی گئی تھی وہ تھوڑا کلیر کریں سر میں صاف دینا چاہتا ہوں کہ مجھے مائک سے آزان دینے گئی تھی ہاں ہم نے صرف یہ کہ ہونے والی آزان پر جو پابندی لگائی جا رہی ہے اور اس میں ضبط دستی کیا رہا ہے یہ ہمارے فنڈیمنٹل رائٹ شاہنن ہے اور ہم آپ کی شرن میں آئے ہیں آپ سندرک چند دی جی اور فنڈیمنٹل رائٹ کی درس دی بہت سی مسجدوں میں جانے پر ہی پابندی یہاں تک مسجدوں کے دروازوں پر دالا بندی بھی کر دی گئی تھی بہت ہی خراب تھی تب مجھے اچھ نیالے کی شرن میں جانا پڑا میری گزارش یہ تھی کہ ازان دینے کا رائٹ ہے اور یہ یکتی کی ابھی یکتی دفاع اسلام ظہور میں آیا اور اس نماز اور نماز کے لئے آسان وقت سائل کے لئے تو یہ وہاں سے جڑا ہوا معاملہ ہے اور اس بات کو ہم نے عدالت کو سمجھانے میں کامیابی بھی حاصل کی اور آپ دیکھئے کہ عدالت نے اپنے پیسلے میں اس بات کو بھی مان لیا کہ یہ معاملہ آزان کا جو معاملہ ہے یہ دھارمی کا بھی وقت کی سوطنطرہ سے جڑا ہوا ہے اور عدالت نے یہ بھی مانا کہ جن مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر سے استعمال پہلے سے لاؤڈ سپیکر کے استعمال کی انمتی ہے وہاں لاؤڈ سپیکر سے ہی آزان ہوگی اور جہاں کہیں یہ انمتی نہیں ہے وہ انمتی نہیں سکتے ہیں اور جب تک انمتی نہیں ہے جب تک گلے پہ آزان ہوگی انہوں میں مانی نیائیلے نے ایک سکر میں ہم بتا دیا کہ زلہ عدیقاری نے یہ بہانہ بنایا یا اتر پردیش کی طرف سرکار کی طرف سے جو یہ جواب آیا کہ کوویڈ نائنٹی نائن کی گائیڈ لائن کا ازان دینے سے تو یہ بالکل ہے ازان دینے سے کوئی کوویڈ نائنٹی کی گائیڈ لائن کا ازان نہیں ہوتا ہے لیکن میرے دوسرا سوال یہی ہے جس کو لے کے پورا بیواد کھڑا ہو رہا ہے جب آپ نے نہیں کہا نہ ہی آپ اس مان کو لے کے گئے کہ لاؤڈ سپیکر سے ازان بند کرا دی گئی ہے تو یہ لاؤڈ سپیکر کے انٹری ججمنٹ میں ہوئی کیسے میں آپ سے توڑا سا سمجھ دیجئے بلکل صاف کر دیتا ہوں بتا دیجئے جب سرکار کی طرف سے عدالت کو یہ سمجھانے میں لوگ ناکام ہو گئے کہ کس آدھش کے تحت آپ آزان پر روک لگائیں گے جی نہیں دکھا سکے یہ اور جب عدالت نے یہ ہولڈ کرنا شروع کر دیا اپنی باتوں میں ہی آزان پہ کوئی اپنے کاؤنٹر میں بھی نہیں لکھ رہے ہیں جی کہ ہم پوک رہے ہیں اور آپ کہ رہے ہیں کہ پکاری جائے گی تو بھی رکھ ہو جائے گی تو کوویڈ نائنٹین کا شرطوں کا لگن ہوگا یہ غلط ہے دوران اپنے بچاؤں میں یہ لوگ یہ کہ ساہب یہ لوگ جب آزان دیں گے تو پیٹر کا بھی استعمال کریں جی اور پیچھے کی جو کہانی ہے وہ بتا دوں کیا ہے لاؤڈ سپیکر اور لاؤڈ سپیکر کے وشے کو کیوں دایا گیا اور اس معاملے میں صاف کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے سے دھوانی پردوشا ایک بن چکا ہے اور پیس پہلے سے آ چکا ہے 2017 یہ معاملہ ہے اور اس میں یہ آیا گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی لاؤڈ سپیکر کا استعمال کیا جانا ہوگا چاہے وہ مند ہو یا مسجد ہو گرتوارہ ہو چرچ ہو مت ہو قبرستان ہو یا آشرم ہو جہاں بھی یہ لاؤڈ پردوشن کے انترگست مجیس ٹھیک سے پرمیشن ہوگی اور میں آپ پہ کہتا ہوں پورے دعوے سے ہر جنہ لوگوں نے 2017 2018 اور آج بھی پرمیشن لے رکھی ہے اور سپیکر پہ ہوتی رہے گی جہاں پرمیشن نہیں ہے وہ دروازہ کھولا ہے انہوں نے پردوشن کے لیے درخواست دے سکتے ہیں اور ان کو بھی یہ کہا ہے کہ وہ دھوانی پردوشن آئیکٹ ہے اس کے مطابق اس کا انتشتانہ میں کر لیں گے تو بھاگے اس طرف اس لیے اس آدھار پر شاید وہ آزان پہ روک لگا دے آتا ہے میری یا چکا میں نہیں ہے لاؤڈ سپیکر کی انمتی میں نے مانگا ہی نہیں ہے مجھے لاؤڈ سپیکر مجھے معلوم ہے لاؤڈ سپیکر کی انمتی ہائی کوٹ میں نہیں ملنی ہے لاؤڈ سپیکر کی انمتی تو مجیسٹیت کیا ملنی ہے اور مجیسٹیت پہ ہم سو گیا ہے نہیں لیا ہے تو وہ پرمیشن لے گا اور جب تک نہیں جائے گی جب تک گلے سے ازان دے گا ازان نہیں ہے کوٹ کے اس لئے سے یہ انصاف مل چکا ہے کہ ازان نہیں روکی جا سکتے گی ٹھیک ہے سپیکر سے دی جائے یا لاؤڈ سپیکر سے نہ دی جائے جہاں ضرورت ہے وہاں لوگ اس کو اپلائی کریں گے مجیسٹی کے ہاں اس کے لئے بھنی ہے صبح کے چھ بجے سے اور دس بجے رات تک کی پرمیشن دی جائے گی صبح کے چھ بجے دس بجے رات کی پرمیشن ملے گی دس بجے رات کے پرمیشن اور زہر اثر مغرب اور عیشہ کی ازان کے لئے دیڑ دیڑ مینٹ کل ساڑھے سات مینٹ ایک چوبیس گھنٹے میں ہمیں لاؤڈ سپیکر کا کہاں بہت استعمال کرنا ہے جب فرد نماز ہوتی ہے مسجد کے اندر نفیل ہو خبنت ہو ہم اس کو سوری لاؤڈ سپیکر پہتے ہیں ہم اعلان نہیں کرتے ہم صرف اعلان مسجد سے نماز کے وقت کرتے ہیں گھروں میں وہ عورتیں آ جاتی ہیں باقی دنوں میں بھی وہ گھر نہیں ہیں ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ آزان ہو گئی زہر کے وقت آزان ادا کر سکے یہ معاملہ یہاں ہے انہوں انہیں اپنی پراجے کو کنوٹ کر اس طرف کی لاؤڈ سپیکر کے لیے منع کر دیا لاؤڈ سپیکر کی پرمیشن مانا ہی نہیں چھیک ہے آپ نے کلیر کر دیا بہت اچھے آپ نے بتا دیا کہ آپ کی پوری پیٹیشن میں لاؤڈ سپیکر کی کوئی مانگ نہیں کی کیونکہ ہائی کوٹ نے روک لگا رکھ آپ نے تو صاف کہ ہمارے یہ مزید پر تالہ بندی کر دی گئی ازان نہیں پڑھ دی جا رہی ہے اس کو لے کر آپ پہنچ تھے کیا آپ نے ججمنٹ آنے کے بعد میڈیا کی نظر سانی کی اخبار ٹی وی چینلز دیکھے ہوں وہ تمام لوگ خبر کو پیچھے چھوڑ دے رہے ہیں ازان والی کو لاؤڈ سپیکر کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو ایسے میں آپ ان کے خلاف کوئی اکشن لیں گے کیونکہ وہ تو کہیں نہ کہیں جو آئی کوٹ کا ججمنٹ ہے اس کو ہی آرڈر ہو یا کسی بیقی کوئی بات ہو ایسے پڑھ دیا جائے وہ اس میں ماہر ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ سچائی نہیں جانتے وہ سچائی جانتے ہیں لیکن سچائی کو چھپانے کے ماہر ہیں بات کو بدلنے کے ماہر آج ہم نے دیکھا دینک جاگران اکھار ہم نے دیکھا ہمار اجالہ اس کی مکھے لاؤڈ سپیکر کی آزان پر روک لگا دیا ہائی کو پیس کو پر لیجیے کہیں ہائی کو نے لاؤڈ سپیکر کی آزان پر روک نہیں لگائی ہائی کو نے کہا ہے جہاں پرمیشن لے رکھا ہے لوگوں نے باد سٹور دیتے رہیں جہاں نہیں ہے وہاں جلے سے دیں گے جب تک ہی پرمیشن نہ لے لے تو پرمیشن لے لیے آپ 2019 میں ٹکٹ کٹا کر کے ڈلی سے بمبائی کا سفر کیے جہاز میں اور آپ کہ بار بیس میں بھی ہم اس ٹکٹ پر ڈلی سے بمبائی کا سفر کریں تو کیا یہ ممکن ہے نہیں ہو بھائی ان لوگوں نے اجازت نہیں لی ہے اور گفلت میں سفر ہیں ان سے میں گفوش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ ایک درخواست بنجی سٹیٹ کیاں دیں اور دس بجے رات کے بعد پرمیشن نہیں دے گا دس بجے رات کے بجے آپ ضرور بھی نہیں ہے تمام آشرموں کے لوگوں نے لیا جہاں جھنٹا کرتن ہو رہا ہے جہاں چل رہا ہے جہاں ہو رہا ہے پرشاسن کو لے سسٹم کو لے سوال کرنا چاہتا ہوں 2017 میں سیلا آئی کوٹ نے لاؤڈ سپیکر پر روک لگائی تھی اس کے بعد پورے معاملے کو سرکار نے دلمل طریقے سے ٹھنڈے بسے میں ڈال دیا اب پھر سے ایک بار آئی کوٹ نے کہ رات کے دس بجے سے لے صبح چھہیں بجے تک کسی تریقے کا لاؤڈ سپیکر نہیں چل دیا جائے کا اجازت نہیں دی جائے تو کیا اور دھرمی سلو لیکن سامانی ہونے کے بعد جہاں بھی پرمیشن ہے وہ کارکرم پھر سے چلتے رہیں گے جائے گردوارہ ہو یا چرچ ہو یا مندر ہو یا مٹھ ہو لیکن اگر کہیں پرمیشن نہیں ہے یا اس کی عوضی ختم ہو گئی ہے تو انہی رینی بل تو کرنا پڑے گا کیونکہ یہ سپر لگو ہے یا دونی دونی آئیک کا سوال ہے اب ایک آخری سوال پریوک کرنے والوں کے لیے ہے جی اگر نہیں کیا جائے گا تو پرشان کی دورنگی چال کے خلاف عدالت کا دروازہ کر کر جائے گا چلی ایک آخری سوال آپ سے کر دا میڈیا نے جس سرکے سے پوری خبر کو پورے ججمن کو توڑا مروڑا وہ اس لئے کیونکہ آپ وہاں سے سانسر ہیں یعنی کہ افضال انساری وہاں سے سانسر ہیں دیکھیں ہم بتائیں آپ کو میرے تاہین بائیں بہت بڑی بڑی ہنسیاں ہیں جی ایک طرف شریبان جوگی جی ہے جی گورکپور کے آیا ہوں یہ غازیپور کی سیٹ سے میں دوسری بار سانسر ہوں اس سے پہلے میں پانچ بار ویدھان سبا کاری تدس رہا ہوں جی آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ غازیپور میں گنگا جمعی تحزید جی جو ایک ملدک کا ماتا ورن ہے وہ دیش کے لئے ایک نمونہ منتری تھے رنچار منتری تھے اور دار پوشوی بھار کے منتری تھے اور بہت چہیتے تھے تو ہرائیا ہے سوالا کوٹوں سے پہلے جب ہمارا انتہ پوکابلہ ہوا تھا دو ہزار چار میں تب ان کو ہرائیا تھا دو لاک پچیس ہزار اوٹ سے اب توال یہ ہے کہ کیا ہے وہاں کا اتحاس اور بھوگول یہ شاید مراد آباد رامپور سنبھل سہارنپور امروحہ اس چھتر کا نقشہ دیکھنے والے ہندوستان کے دوسرے تمام چھتروں سے جہاں ممبر آف آلومنٹ مسلمان جیس چھتر نقشہ دیکھنے والوں کو سب بڑی دربرا جائے گی گھازیپور میں صرف نو فیصدی مسلمان رہتا ہے میں اپنی پوم اور اپنی ذات کے نام پر الیکشن نہیں لڑتا نہ ہمیں اوٹ ملتا ہے ہم ساتھ کہ سکتے ہیں کہ ہم اس چھتر سے بار بار چونے جاتے ہیں 45 سال سے وہاں کی سیاست میں سکری ہیں اور کامیاب ہیں چونکہ وہاں کی غریب جنت ہمارا ساتھ دیتی ہے وہ دیوال سے اوپر اٹھ کر کے انسان کے نام پر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یہ سوال میں نے اس لیے ساتھ مختلف سے زہر کا پیالہ پھلایا جائے لیکن وہاں کے غیر مسلم ہمارے ساتھ ہیں اتنی بڑی سنخیہ میں ہیں کہ بڑے بڑے بی جی پی کے علم بردار نیتاؤں کا جھنڈا وہاں جھنڈا جاتا ہے اور نو سدھی کی آبادی سر اسی سوال کو میں اگر تھوڑا آگے بڑھاؤں تو ایک نام جھڑ جاتا ہے آپ کے ساتھ مختار انساری کا کیا اس وجہ سے کیونکہ گازی پور کے علاوہ میں سر آپ کو رکھ رہا ہوں گازی پور کے علاوہ کنوز اور ایٹاوہ اور مہینپوری میں فرق آباد میں بھی ازان بند کرانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن وہاں چالو کر رہ دی گئی اور آپ کے معاملہ ہائی کور تک مہچا تو کیا مختار انساری کا بھی اس میں رول ہے ان کو بھی بجے سے آپ کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے میں اس سوال کے لئے آپ کو سلام کرتا ہوں مختار انساری ایک نام نہیں ہے دو نام ہے جب ملک غلام تھا اور اس غلام ملک میں انگریز سے اس ملک کو آزار کرانے کی انڈیان نیشنل کانگریز کے پریسیڈن تھے اور یہیں دلی میں دریہ گج کی کوٹھی نمبر ایک جس کا نام تھا دارل سلام کانگریز پارٹی کا مرکزی دفتر ہوا کرتی تھی وہ گاندھی جی کے دس بہت ہی اتبار والے لوگوں میں تھے جنہوں نے ستار زندگی ملک کو آزاد کرانے کی لڑائی کی رنمائی کیا تھا اس میں جیل بھی گئے تھے اور اپنا سخت قربان کیا تھا وہی مختار انساری کے نام پر انہی کے بنش میں جنم لیا ہوا یہ نوجوان اسے آپ مختار انساری کے نام سے یاد کر رہے ہیں یہ میرا چھوٹا بھائی ہے مجھ سے دس سال چھوٹا ایک میرے بڑے بھائی ہیں سبغت اللہ انساری وہ اس لیے پریشان ہیں یہ کیسا شخص ہے جسے میٹھانے اور فینا کرنے کے لیے ساری کوشش ہوتی ہیں لیکن وہ جیل میں رہتے ہوئے تین تین بار سے لگا تار جاتا ہے اپنے نیروات چھتر سے ہزار کلومیٹر دور رکھا جاتا ہے جیل میں دوران اس کے اوپر فرضی مقدمہ لگایا جاتا ہے جیل میں اس کو کرنے کی شازی سرچی جاتی ہے اور سارے مقدمے عدالتوں میں جب ٹرائل پہ آتے ہیں تو وہ اس سے پاک اور صاف بری بھی کر دیا جاتا ہے لیکن ایک مقدمے سے بری ہو کے جیسے ہی باہر نکلنے کا راستہ کھلتا ہے جب تک جیل میں رہنے کی دوران اس کے اوپر دوسرا مقدمہ پانچ بار راشتی سورکشہ ادنیم مختار کے خلاف جیل میں رہنے کے دوران لگائے گیا اور ہائی کوٹ کو سپچر پاس کرنا پڑا پانچ راست ٹوٹ گیا پانچ اس کے خلاف گیگشتر ایک لگائے گئے یہ سب خالج ہو رہے سارے مقدمہ خلاف خالج ہوتے چلے جائے لیکن اس کی شازی سے اس کی حرکتہ کر دیا اس سے کوئی نفرت کرتا ہے اس سے کوئی یلتا ہے اس کو ہرانے کے لیے پردان منتری جا کے سر پٹکتے ہیں اسے اپنے گلے لگاتی ہے اسے اپنا ہیرو مانتی ہے اسے اپنا مسیح کرتی ہے تو اس میں میری کیا اس میں آپ نے بہت اچھے سے بتایا لیکن میں نے کہا کہ کیا مختار انساری جی کی بجے سے آپ کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے میرا سوال یہ تھا دیکھئے میں یہ سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کوشش ہمیشہ ہمارے طرف کمدور اور غریب لوگ ہیں یہ ازادی کو اور بڑی اتحاسک جنہ ہے ازادی کی لڑائی میں بڑی قربانی آ رہی ہیں ہم خاندان کے لوگ ہیں جنہوں نے ملک کی ازادی کے لئے قربانی دی ہم بخ کہ سکتے ہیں کہ میرے نانا تھے برگیڈی رسمان جنہوں نے کشمیر کو بچانے کے لئے اپنے پراؤں کی آہوٹی بھی 3 جولائی 1948 کو نوشیر آب آرڈر پر شہید ہوئے انہیں دیا تھا محمد جنہ نے کہ آجائی ہم آپ پاکستان سینہ کا جنرل بنا دیں گے ٹھوکر مار دیا انہوں نے اور جب کشمیر جہاز میں سینہ کا جنرل جسے برگی رثمان کہا جاتا ہے 51 پیرا شوٹ برگی کمانڈ لے لڑے نوشیرہ کو اپنے قبضے میں لیے جھانگر گھاٹی جو دوسروں کے قبضے میں جا چکی تھی واپس اپنے قبضے میں لیے اور اس لائے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے مختیر چک ملا ان کی محضوری کے لیے ان کو یہ وہ شخص ہیں جو ہمارے خاندان کے پوروج ہیں انہی کا خون ہماری رگوں میں ہے میرے پوروج جو پاندر سے پرجاس اکلیس پاکی تھے میرے پوروج دیکٹر شوکت اللہ انساری جو دو سباہ کے اور لوگ سباہ کے انپی رہا چکے ہے میرے پوروج آسیف انساری جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہے میرا پورا پریوار دیش کی ستنتا کے لیے لڑا ہے خاندان 18 لوگ ہیں جو ستنتا سرگرام خیدانی ہیں میں آپ کے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں آپ ایموشنال ہوگے ہیں بتاتے ہوئے اور سمجھ بھی سکتے ہیں کہ جس پریبار نے جس خاندان نے اتنی بڑی قربانی دی ہو لیکن ہر وقت ان پر نشانہ سادھا جاتا ہو صرف اس لیے کیونکہ ان کا نام افضال انساری ہے اس پر بھی کبھی غور کیجئے گا پھر کسی اور دن آپ سے بات کرنے کی کوشش کروں گا بہت شکریہ آپ نے اتنا وقت نکالا سر اور امت رکھئے یہ مسئیبتوں کا دور ہے چلا جائے گا اور ایک دن لوگوں کو ماننا پڑے گا کہ جن لوگوں پر ہم سب سے ہزی فلعلا بھی مجھے دیں اجازت